دو خوبصورت لڑکیاں کانپور سے ممبئی جا رہی تھیں ان میں سے ایک کا نام دیا اور دوسرے کا نام سیا تھا تب ہی ان کے پاس ایک ٹیٹی آتا ہے اور ان دونوں سے ٹکٹ مانگتا ہے لیکن دیا کہتی ہے کہ سر وہ ٹکٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے تو ٹیٹی چلاتے ہوئے کہتا ہے جب آپ لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہیں تو آپ مینہ ٹکٹ کیسے بیٹھ سکتی ہیں دیا روتے ہوئے کہتی ہے سر وہ ٹکٹ تو میری پاس نہیں ہے اور وہیں میری سسر کے پاس ہے جو ایسی ٹکٹ میں بیٹھے ہیں ٹیٹی ان کی طرف دیکھتا ہے کہ وہیں سادھی صدا تو لگ ہی نہیں رہی تھی نہ ماتھیں میں مندی نہ مانگ میں سندوں نہ بچھویا کچھ نہیں تھے تب ہی اس کی چھوٹی بہن سیا کہتی ہے میری بہن صحیح بول رہی ہے سر ٹکٹ اس کے سسر کے پاس ہی ہے دیا نے کہا میری ساتھ میری ساتھ سسر میری دیور سب ایسی ٹکٹ میں بیٹھے ہیں اور انہی کے پاس ٹکٹ ہے ٹیٹی بولا میری ڈیوٹی تو جنرل ٹکٹ میں ہے میں وہاں کیسے جاؤں گا اور مجھے کیا پتا کہ آپ لوگ جھونٹ بھی بول رہی ہو تب ہی ٹیٹی نے اپنے دوست کو فان کیا جو کہ ایسی ٹکٹ چیکنگ کر رہا تھا اس نے دیا سے کہا کہ اس کے سسر کا نام پوچھا اور پھر اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اس نام کا سکس کے پاس کیا یہاں بیٹھی ہوئی سیا کا ٹکٹ دیا کا ٹکٹ ہے اس نے سیٹ نمبر چیک کیا اور پھر پوچھا اس کے پاس ٹیٹی کا پون آیا کہ یہاں ٹکٹ ہے امید نے کہا تم چیک مت کرنا چیک کرنے میں آ رہا ہوں امید جب ٹکٹ چیک کرنے گیا تو اس کے ساتھ سسر نے دیا کا ٹکٹ دیا امید نے کہا اس کے ساتھ ایک لڑکی اور ہے اس کے سسر چلاتے ہوئے بولے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ میری بہو کی بہن ہے ہم اسے لے کر نہیں آئے ہیں میری بہو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اب وہ ہی اس کا ٹکٹ بھرے ہمارے پاس نہیں ہے ٹیٹی ان لوگوں کو دیکھ ہی رہا تھا اسے عجیب لگ رہا تھا کہ خود ایسی ڈبے میں بیٹھے ہیں اور اپنی بہو کو جنرل ڈبے میں بیٹھا کر رکھا ہے اس نے پوچھے لیا آپ لوگ ایسی ڈبے میں بیٹھے ہیں اور اپنی بہو کو جنرل ڈبے میں بیٹھا رکھا ہے دیا کی ساس آگ دکھاتے ہوئے بولی کہ تمہیں کیا مطلب ہے ہماری بہو ہے ہم اسے کہیں بھی بیٹھا لے آپ کو کیا مطلب پیٹ تو میری بیٹی کو کھا گئی اوپر سے ہماری سر پر بیٹھی ہے آمین چپ چاپ وہاں سے لوٹ آیا اور اس نے دیا سے کہا کہ دیا جی آپ کا تو ٹکٹ ہے لیکن آپ کی بہن کا ٹکٹ نہیں ہے دیا نے کہا کتنے روپے ہوئے اس نے کہا نو سو روپے ہو جائیں گے دیا نے اپنا پرس چیک کیا تو اس میں کیول پان سو ہی نکلے دیا رونے لگیں سر ہمارے پاس تو پان سو ہی ہیں امیٹ نے پان سو روپے لیے اور بولا آپ روئے مت میں اپنے لگا دوں گا آپ کی آنکھوں میں آسو اچھے نہیں لگتے اور وہیں سامنے کی سیٹ پر بیٹھ گیا دیا کی طرف دیکھنے لگا وہاں بولا دیا جی میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں دیا نے کہا مجھے پتہ ہے سر آپ یہی پوچھیں گے کہ آپ کے پتی کہاں ہے میرے سسر نے آپ کو بتایا نہیں میں اپنے پتی کو کھا گئی ہوں اور روتے ہوئے بولی ہماری سادھی تین سال پہلے ہوئی تھی میرے پتی بہت رنگ کرتے تھے اس کے بجے سے ان کی دونوں کتنی خراب ہو گئی تھی سادھی کے تین سال بعد ہی وہ ہم کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے امیٹ نے کہا پھر آپ کا خرچہ کیسے چلتا ہے آپ کے ساتھ سسر تو نہیں لگتے کہ آپ کو اچھے سے رکھتے ہوں گے آپ اپنی بہن کو کیوں لے جا رہی ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہے آپ کو ہی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے دیا بولی میرے ماں باپ بہت گریب ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں میں ممبئی میں ایک کمپری میں نوکری کرتی ہوں اور وہیں اپنے پاس ہی اپنی بہن کی بھی نوکری لگوا دوں گی جس سے کہ میں گھر پر ماں باپ کی مدد کر سکوں امیت نے کہا دیا تم بہت حمد والی ہو دیا اور سیا نے پوچھا سر آپ کہاں تک جائیں گے اس نے کہا میں تو لکنو تک ہی جاؤں گا اس کے بعد میری ڈیوٹی بدل جائے گی دیا کا چہرہ اتر گیا یونکہ اسے بھی اس سے بات کر کر بہت اچھا لگ رہا تھا لکنو بھی آ گیا اور امیت پین سے نیچے اتر گیا اس نے دیا اور سیا کو بائی کیا رات کے آٹھ بچ گئے تھے سبھی لوگ اپنا اپنا کھانا کھا رہے تھے تبھی پیچھے سے آواز آئی دیا جی آپ کھانا نہیں کھائیں گی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دونوں حیران دہ گئیں کیونکہ یہ تو امیت تھا ان لوگوں نے پوچھا آپ تو لکنو میں اتر گئے تھے وہ ہے بولا پتہ نہیں کیا کنیکشن ہے آپ کو چھوڑ کر جانے کا من ہی نہیں ہوا دیا اور سیا نے دونوں نے پوچھا سر آپ کہاں تک جائیں گے پھر وہ ہے بولا جہاں تک آپ لوگ جائیں گے ممبئی تک ہی جاؤں گا اس نے دیا اور سیا کے لیے کھانا مگوایا دیا نے بہت منہ کیا لیکن وہ نہیں مانا تینوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا آج پاس کے لوگ ان لوگوں کو ہی دیکھے جا رہے تھے سیا نے کہا سر آپ بہت اچھے ہیں آپ کی سادھی ہو گئی امیت نے کہا نہیں ابھی نہیں کوئی لڑکی مجھے پسند ہی نہیں آئی اب لگتا ہے کہ جیسے میری تلاس پوری ہو گئی ہے اور دیا کی طرف دیکھنے لگا تب ہی سیا بولی سمجھ گئی دیا نے سیا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ کروا دیا پوری رات امیت وہیں سیٹ پر بیٹھا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہا اور باتیں کرتا رہا صبح کے ٹائم امیت نے دیا اور سیا گوچھائے ناشتہ کروایا ان کا سفر بھی ختم ہونے والا تھا مومبئی بھی آ گئی اب دیا اور سیا ٹرین کے وہاں نکلی تو امیت نے کہا دیا آپ کا نمبر مل جائے گا دیا نے کہا میرا نمبر تو میں نہیں دے سکتی ہوں لیکن آپ اپنا نمبر دے دیجئے مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ سے بات جرور کروں گی امیت نے اپنا نمبر دے دیا سیا بولی سر آپ بہت اچھے ہیں آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے دیا بولی بھگوان آپ کو کبھی کوئی دکھ نہ دے آپ کو بہت اچھا جیون ساتھی ملے کبھی آپ کو جندگی میں کوئی دکھ نہ دیکھنا پڑے جس پر بیٹھتی ہے وہ ہی جانتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ آخر دکھ کیا ہوتا ہے اور دیا رونے لگی امیت نے دیا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ روئی مت سب ٹھیک ہو جائے گا آپ مجھے کال جرور کرنا میں آپ کا کال کا انتجار کروں گا اور دیا اور سیا اپنے ساسسر کے ساتھ گھر پہنچ گئیں دیا نے سیا کی نوکری بھی لگوا دی اور ایک الگ کمرہ بھی جلوا دیا ایک دن دیا سیا کی کمرے پر گئی اور وہیں پر اس نے امیت کو فون لگا دیا امیت نے فون اٹھایا تو دیا نے کہا ہیلو آپ امیت بول رہے ہیں امیت نے کہا ہاں آپ کون دیا امیت نے کہا ہاں میں امیت بول رہا ہوں دیا جی میں آپ کے فون کا کف سے انتجار کر رہا ہوں چار دن ہو گئے ہیں مجھے کتنی بھی چینی ہو رہی تھی پتہ نہیں آپ کے ساتھ تصور آپ کے ساتھ کیسا بہوار کر رہے ہوں گے آپ اچھے سے تو پہنچ گئیں دیا بولی رکو رکو امیت جی میں بہت اچھے سے ہوں اور گھر بھی اچھے سے پہنچ گئی ہوں اور یہاں پر بھی سب اچھا ہے میری بہن کی بھی نوکری لگ گئی ہے اور میں نے اسے الگ کمرہ دلوا دیا ہے میں اسی کے کمرے پر آئی تھی تو میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں دیا بولی آپ کیسے ہیں امیت بولا میں اچھا نہیں ہوں اس دن سے بس آپ کے ہی بارے میں سوچ رہا ہوں دیا نے کہا میں آپ سے ایک بات موچھوں امیت نے کہا اس دن آپ کو لکھروں تک جانا تھا لیکن آپ ہم لوگوں کے لئے ممت تک آ گئے ایسا کیوں امیت بولا مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے اور میں آپ سے سادھی کرنا چاہتا ہوں دیا نے کہا کہ امیت جی آپ سے تو کوئی بھی لڑکی سادھی کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی وہے لڑکی بہت خوش نصیب ہوگی جس سے آپ کی سادھی ہوگی لیکن میں آپ سے سادھی کیسے کر سکتی ہوں میں تو ایک ودوہ ہوں امیت بولا وہے خوش نصیب لڑکی آپ کیوں نہیں ہو سکتی ہیں دیا جی دیا نے کہا سماج کیا کہے گا آپ کے ماں باپ کبھی تیار نہیں ہوں گے امیت بولا میں آپ کا درد سمجھتا ہوں میں نے بھی اپنی ماں کو بینہ پاپا کے رہتے ہوئے دیکھا ہے میرے پاپا نہیں ہے میری ماں بہت خوش ہوگی کہ میں نے ایک ودوہ کی جندگی سوار رہا ہوں مجھے پہلی ہی نجر میں تم سے پیار ہو گیا تھا اور میں جندگی بھر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا دیا نے ساری باتیں اپنی بہن سیاہ کو بتائیں سیاہ نے کہا امیت جی بیسے بھی بہت اچھے ہیں اور آپ کو بہت خوش رکھیں گے پیری آپ ان سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دو امیت امیت نے بھی اس کے سار سسر سے بات کر لی سار سسر نے بھی سوچا انہوں نے کہا ہمیں تو بیسے بھی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کے دوسری شادی ہو اچھا کیا نہیں ہے ہمارے سر سے بھی بلٹ لے گی امیت نے دیا کے گھر والوں سے بھی بات کر لی وہیں بھی تیار ہو گئے اس طرح سے امیت نے دیا سے شادی کر لی اور دیا کی جندگی میں دوبارہ خوشیاں بھر دیں بات کر لی بات کر لی